قدیم یونان میں عظیم فلسفر سکرات کو علمی لحاظ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ایک دفعہ ان کا کوئی جاننے والا ان سے ملنے آیا اور کہنے لگا اے سکرات کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے تمہارے ایک دوست کے بارے میں ابھی ابھی کیا سنا ہے سکرات نے کہا رکو ایک منٹ کے لیے ٹھہرو مجھے اس کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹے سے ٹیسٹ سے گزارنا چاہتا ہوں اس ٹیسٹ کو ٹرپل فلٹر ٹیسٹ کہا جاتا ہے یعنی تین بار چھانٹی کرنے کا ٹیسٹ اس بندے نے کہا ٹرپل ٹیسٹ جی بالکل صحیح سنا آپ نے سکرات نے جواب دیا سکرات نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ آپ مجھے میرے دوست کے بارے میں کچھ بتائیں یہ بہت اچھا ہوگا کہ تھوڑا ٹائم لگایا جائے اور اس چیز کی فلٹرنگ کی جائے جو آپ کہنے والے ہیں اسی وجہ سے میں اسے ٹرپل فلٹر ٹیسٹ کہتا ہوں پہلا فلٹر سچائی کا ہے کیا آپ کو یقین ہے جو آپ بات مجھے ابھی بتانے والے ہیں وہ سچائی پر مبنی ہے اس بندے نے جواب دیا نہیں میں نے ابھی ابھی اس کے بارے میں صرف سنا ہے سکرات نے جواب دیا اچھا تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیز سچ ہے یا جھوٹ چلے اب دوسرا فلٹر چیک کرتے ہیں اس فلٹر کا نام اچھائی ہے کیا یہ چیز جو آپ میرے دوست کے بارے میں مجھے بتانے والے ہیں کیا یہ کوئی اچھی چیز ہے اس بندے نے جواب دیا نہیں بلکہ یہ چیز تو برائی پر مبنی ہے اچھائی کا زد ہے سکرات نے کہا اس کا مطلب تم مجھے میرے دوست کے بارے میں کچھ برا بتانے والے ہو اور تم اس بارے میں کلیر بھی نہیں ہو کہ یہ سچ بھی ہے کہ نہیں سکرات نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا بہرحال ابھی بھی تم پاس ہو سکتے ہو کیونکہ ایک فلٹر ابھی بھی رہتا ہے وہ فلٹر فائدہ مندی کا فلٹر ہے جو تم میرے دوست کے بارے میں بتانے جا رہے ہو کیا وہ میرے لئے فائدہ مند ہیں اس شخص نے جواب دیا نہیں اس کے کہنے میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے سکرات نے کہا اچھا تو جو آپ مجھے بتانے والے ہو وہ صحیح بھی نہیں ہے اچھا بھی نہیں ہے اور فائدہ مندی پر بھی مبنی نہیں ہے تو پھر مجھے آپ بتا ہی کیوں رہے ہو ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک اور سبسکرائب کرنا پرائن دے بی سی طرح کی انسپریریشنل سٹوریز کے لیے نوٹفکیشن بیل کو ضرور پریس کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نے کہہ پا